موسیقی سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا بجلی کے بلوں میں فیول پرائس ایجسمنٹ کو غیر قانونی قرار دینے کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے معاملہ نیپرہ ایپلٹ ٹربینل کو بھیج دیا سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیول پرائس ایجسمنٹ غیر قانونی قرار دینے کا فیصلہ آئینی اور قانونی طور پر قابل عمل نہیں کریں نیپرا اپلیٹ ٹیبنل دس دن میں اپیلیں مقرر کریں عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ نیپرا اپلیٹ ٹیبنل جلد از جلد قانونی میاد کے اندر اپیلوں پر فیصلہ کرے لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے فیول پرائس ایجسٹمنٹ کو غیر قانونی قرار دیا تھا قبل از ہی عدالت میں وکیل کمپنی سلمانہ کرم راجہ نے کہا کہ میں دو ہزار بائیس میں جب فیول پرائس ایجسٹمنٹ لگایا گیا تب نیپرا کی تشکیل غیر آئینی تھی جس پر چیف جسٹس پاکستان قاضی فائزیسہ نے کہا کہ اگر نیپرا کی تشکیل غیر آئینی تھی تو جج کو اس پر فیصلہ دینا چاہیے تھا لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے اپنے اختیار سے باہر نکل کر فیصلہ دیا جس کو برقرار رکھنا ممکن نہیں ہائی کورٹ کے ججز آرٹیکل ایک سو نیانوے پڑھنا بھول جاتے ہیں کیا ہائی کورٹ کا جج یہ کہہ سکتا ہے کہ پانچ سو یونٹ بجلی استعمال پر بل یہ ہوگا جسٹس اثر من اللہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کوئی بھی عدالت نیپرا کی تقنیقی معاملات نہیں دیکھ سکتا چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیئے کہ لاہور ہائی کورٹ نے وہ فیصلہ دیا جس کی درخواستوں میں استعداہ ہی نہیں کی گئی تھی بہتر ہوگا تقنیقی معاملات نیپرا کے سامنے ہی اٹھائے جائے عدالت میں ٹانی جنرل نے کہا کہ نیپرا اور ڈسکوچ کو ٹیبنل میں معاملہ چیلنج کرنے پر کوئی اعتراض نہیں سپریم کورٹ نے آج سے بجلی کی ترسیلی کمپنیوں کو فیول پرائس ایجسٹمنٹ وصول کرنے کا حکم دیا ہے کمپنیز اور سنتوں سے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد واجب الادار اکم نیپرا اپلے ٹیبنل کے فیصلے سے مشروط ہوگی جی ناظرین آج کی بڑی خبر آپ نے سنی اس کے لیے آپ کو بتائیں کہ نگران حکومت کی جانب سے عوام کو بڑا ریلیف دیا گیا ہے پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کی گئی ہے پیٹرول کی قیمت میں چالیس روپے کمی کی گئی ہے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں پندرہ روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے یہ کمی کیا ثابت کرنا چاہتی ہے عوام اس سے خوش ہیں یا ناخوش ہیں کیونکہ پچھلے دنوں پیٹرول کی جو بڑتی ہوئی قیمتیں تھیں اس کی وجہ سے ایشیا ضروریہ بھی مہنگی ہوئیں اور عوام کا ٹھیک تھا کرچہ خاصا رد عمل سامنے آیا اور احتجاج کیا عوام نے سڑکوں پر نکلے مختلف قیادت ان کو مختلف رانوما ان کی قیادت انہوں نے کرتے رہے تو یہ معاملات کافی مشکلات کی جانب بڑے لیکن نگران حکومت کا یہ جو سٹیپ ہے یہ کافی ہائلائٹیڈ نظر آتا ہے اور اکنومیکل پالیسیز کی ہر جگہ بات ہو رہی ہے کہ کون سی معاشی پالیسی کی ضرورت ہے اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات ان پراسس ہیں تو یہ ساری چیزیں مدنظر رکھتے ہوئے نگران حکومت نے یہ جو سٹیپ لیا ہے یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ اور جو پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں کم ہوئی ہیں چالیس روپے کمی کے بعد پیٹرول کی قیمت 283 پر آگی رہی ہے یہ مزید کم ہوگی عوام یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جتنا ریلیف ان کو مل سکے وہ کم ہے ناظرین اس کے علاوہ انتخابات کا معاملہ بھی زیر غور ہے کہ انتخابات کب ہوں گے مختلف رانوماؤں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جنوری کے پہلے یا آخری ہفتے میں انتخابات متوقع ہیں اور جو سیاسی پارٹیز انگراؤن ہیں ہم سب ان سے واقف ہیں پاکستان بیبلز پارٹی مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف یا دیگر پارٹیز پاکستان تحریک انصاف کے جو معاملات ہیں وہ کافی کشیدہ نظر آتے ہیں چیرمن پی ٹی آئی جیل میں ہیں اور ان کی دیگر کیسیز پر سماتے ہو رہی ہیں ان کے وقلہ کافی جدوجہد کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کافی ڈسپوائنٹڈ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنوما جو پاکستان تحریک انصاف میں موجود تھے پاکستان تحریک انصاف کو خیر آباد کہہ چکے ہیں اور دیگر سیاسی پارٹیز جن میں مسلم لیگ نون شامل ہے یا اس تحقام پاکستان پارٹی شامل ہے ان میں سے مولیت اختیار کر چکے ہیں آج کی بڑی خبر فروخ حبیب صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے کافی ایکٹیو رہنوما تھے اور انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو اللہ حافظ کہہ دیا ہے اور انہوں نے شاملت اختیار کی ہے اس تحقام پاکستان پارٹی میں تو پاکستان تحریک انصاف کی جو کچھ شاخیں باقی تھیں وہ بھی اب بوکھلاہٹ کا شکار ہو رہی ہیں اور پتے کافی حد تک جھڑ چکے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف انتخابات تک زندہ رہتی ہے یا نہیں اور اگر زندہ رہتی ہے تو کیا چیئرمن پی ٹی آئی انتخابات تک اپنے کیسی سے جان چھڑا کر انتخابات لڑنے کے لیے میدان میں آنے کے قابل ہوں گے یا نہیں اور ان کیس اگر وہ انتخابات کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں تو اگلا سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کا ووٹ بینک اب بھی اتنا ہی ہے جتنا ان تمام معاملات سے پہلے تھا کیا تحریک انصاف کے چیئرمن اب بھی دیگر سیاسی پارٹیز کو ٹاف ٹائم دینے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں تو یہ معاملات ہیں ناظرین اس کے علاوہ بات کریں کچھ اسرائیل اور فلسطین کے معاملے پر تو اسرائیل نے ظلم اور بربریت کی تمام حدیں پار کر دی ہیں اور اسرائیلی جارہیت زور و شور پر جاری ہے اور غازہ میں وحشیانہ بمباری وحشیانہ حملے لگتار جاری ہیں اور تمام بجلی گیس خوراک اور دیگر بنیادی سہولیات غازہ کی ان کو بلوک کر دیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے بند کر دیا گیا ہے اور اگر فلسطین کے اندر بات کی جائے تو شہدہ کی مجموعی تعداد دو ہزار چھے سو سے تجاوز کر چکی ہے اور کئی افراد زخمی ہیں خواتین اور بچوں سمیت دس ہزار افراد کے زخمی ہونے کی اب تک رپورٹس موجود ہیں اور اسرائیلی حملوں سے سینکڑوں گھر تباہ ہو چکے ہیں اور بارہ لاکھ سے زائد فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں اور یہاں پر بھی خوف و حراس کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے آئے دن سوشل میڈیا پر مختلف قسم کی پکچرز اور ویڈیوز شیئر کی جاری ہیں جن کی وجہ سے جو دیگر ممالک کے اندر مسلمان قوم ہیں وہ ان کی رگوں میں خون کا ایجان بڑھا ہے اور وہ یہ تقاضی کر رہے ہیں کہ یہ معاملات بہتری کی جانب بڑھیں اسی حوالے سے جو پاکستان کی نگران کا بینہ ہے اس کا کیا سٹانس ہے نگران حکومت نگران وزیراعظم نے غازہ میں جو جاری ہے جنگ بندی اور ناکہ بندی اس کو فوری روکنے کا حکم دیا ہے اور تشدد اور جانی نقصان پر تشویش کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ فلسطین کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اسرائیل کا غازہ میں شہریوں کو جان بوچھ کر نشانہ بنانا قابل مزمت ہے معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا تہذیبی اصولوں اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے ان تمام تر موضوعات پر پروگرام میں نظر ڈوڑائیں گے ناظرین فیل وقت ہوا ہے بریک قابلے کے بعد واپس آئیں گے آپ کو دکھائیں گے سردار خان نیازی صاحب جو کہ چیئرمن روز نیوز ہیں اس پروگرام کے تجزیہ کار ہیں ان کی ماہر معاشیت دیگر جو ماہر معاشیت ہیں ان کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی پچھلے دنوں جو اس وقت پاکستان کی اکنومیکل کنڈیشن ہے اس حوالے سے ان کے اندر پلان بھی شیئر کیا گیا کہ اکنومیکل ٹیم کو کن چیزوں کو زیر غور لانے کی ضرورت ہے کن ایسپیکٹس کو مندر نظر رکھ کے پولیسیز بنانے کی ضرورت ہے پروگرام کے بعد دیکھئے گا خان صاحب کی جو گفتگو ہوئی ماہر معاشیات کے ساتھ اور پھر ناظرین امید کرتے ہیں کہ معاشیت اس تحکام معاشیت کو جو درکار ہے وہ اس کو ملے اکتیار بیگ صاحب ٹھیک ہیں آپ اللہ کا بہت کرا میں آپ چنائے میں ٹھیک ہوں ماشاءاللہ ڈالر کے آپ پیچھے لگ گئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں اتنا ہوا اچھا ماشاءاللہ تو یہ کیا دیکھتے ہیں ملک اور اکانومی میں کو کیا دیکھتے ہیں پھر اس طریقے سے دیکھیں مہنگائی کم بلکل ہونے شروع ہوئی ہے ہوگی ڈالر کے بڑھنے سے مہنگائی بڑی تھی اب ڈالر کا کم ہو رہا ہے ہمیں امپورٹ جو اشیاء کھانے پینے کی ہم کر رہے ہیں اس کو میں کم روپیز دینا پڑھ رہا ہے لہٰذا مہنگائی کا توقع ہے کہ اب کم ہوگی پھر سنا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بھی کم کی ہیں لیکن مستقبل میں مجھے ذرا سا صورتحال مشکل نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ حماس کی فلسطین کی جو جنگ ہے اس سے تیل کی قیمتیں انٹرنیشنل مارکٹ میں بڑھ گئی ہیں پانچ پانچ ڈالر وہ اگر یہ ہی ٹرین رہا اور سپلائی ڈسٹرب ہوئی تو یہ قیمتیں سوال کے اوپر بھی جا سکتی نہیں لیکن مقصود اس جنگ کا اتنا بڑا اثر تو نہیں پڑھنا چاہیے وہ تو ایک ٹھیک ہے ایک ایک حد تک ہونا چاہیے پینڈ کرتا ہے اس میں کتنے لوگ کوتتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس ایکانومی میں بہتری آئے گی یہ حالات جو جو یہ افغان افغانوں کو ڈیپورٹ کرنا اور یہ سارے جو فیصل ہیں تو صرف ایک چیز کی فکر ہے کہ جو سعودی عربیہ اور عمرات جو پاکستان میں اگری کلچر اور مادنیات کے شعبے میں اور آئل ریفائنری کے شعبے میں پچیز پچیز بلین ڈالر سرمایہ کاری کرنے جا رہے تھے اب مجھے صرف فکر ہے اور اللہ کرے یہ میرا خدشہ ہو صرف کہ وہ جو حالات فلسطین کے اور اپنا ازرائیل کے یہ ہو رہے ہیں اور تیزی سے خرابی کی طرف جا رہے ہیں تو یہ ممالک پہ کتنا اس میں انوال ہوتے ہیں کتنا ان کا اثر ہوتا ہے کیا وہ سرمایہ کاری کے پروجیکٹ اسی سپیڈ اور اسی جذبے کے ساتھ جاری رہیں گے یا وہ ہولڈ آن تو نہیں ہو جائیں یہ سب سوالیاں نشان لیکن پھر بھی ابھی ایکسپورٹ پر ایک تو کوئی اثر نہیں پڑا نا ایکسپورٹ ملکی ایکسپورٹ جو ہے وہ معمولی بڑی ہے اور ریمٹنس میں پانچ پرسنٹ کا اضافہ ہوا ہے اور وہ ہونا تھا کیونکہ آپ ڈالر اوپن مارکٹ میں اور ڈالر انٹر بینک میں فرق ختم ہو گیا ہے تو اب کیوں ایک اور سیز پاکستانی حوالے کی سے بھیجے گا اور پہلے تو پچیس پچیس اربعہ کا فرق تھا لہٰذا اس کی محبت جو ہے وہ شکھی ہو گئی تھی وہ حوالے کی طرف نان بینکنگ چینل کی طرف چلے گئے تھے پیسے بھیج کے کیونکہ انہیں فی ڈالر پچیس تیس اربعہ زیادہ مل رہا تھا لیکن اب تو وہ ختم ہو گیا اب تو ایک روپے کا بھی فرق نہیں ہے اور سٹاک مارکٹ کا تو میرا کہلے معاملات ٹھیک ہیں سٹاک مارکٹ معمولی بڑھ رہی ہے دو سو تین سو پوائنٹ تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سٹاک کی جو قیمتیں ہیں اس وقت وہ بڑی اٹریکٹیو پوزیشن پہ آ گئی ہیں تیل کی کمپنیوں بینکوں کے شیئر یہ بڑی اچھی قیمت پہ فنڈ مینیجر اور جو بیروں نے سرمایہ کارے ہیں اس پہ خرید سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک رجعان آیا ہے بیرونی خرید داری کا اور وہ لوگوں نے سستے دھامو یہ شیئر اٹھا رہے ہیں یہ سوچ کے کہ اس کا اصل قیمت جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے لیکن اکتیار بیک صاحب لگتا یہ ہے کہ ہم تو یہ امید کر رہے تھے کہ جو فارن انویسٹر پاکستان میں آئے گا اور موجودہ لوگ جو جو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے اور موجودہ سپہ صلاحر بھی بہت محنت کر رہے ہیں لیکن اس طرح کوئی فارن انویسٹر نہیں آ رہا ہے یا اس طرح کوئی وہ جو جو ڈیویلمنٹ کی بات کی جاتی ہے اس اس طرح اس ترتیب سے ہو رہو نہیں ہے اور انویسٹر کے آنے کی کچھ پری ریکوزٹ ہوتی ہیں کچھ شرائط ہوتی ہیں وہ پہلے آپ نے راموار کرنی پڑتی ہے مثال کے طور پر کرنسی کا استقام پہلے تو تھا ہی نہیں پہلے تو تین سو چالیس کے اوپر ہم چلے گئے تھے اب وہ کرنسی مستقام ہوا ہے روپی مستقام ہے پھر دوسرے آپ نے ملک میں سماغلنگ اور کرپشن کا ٹریک ڈاؤن کیا گیا ہے اس سے بھی یہ ذریعہ ناز شوگر فرنس وائل ڈیزل ایران سے آنا جانا اور ڈالر کی بالخصوص سماغلنگ جو پشابر سے ہو رہی تھی ایک سالانہ ایک تخمیہ تھا تک پانچ ارب ڈالر تک کا وہ کافی حد تک روک دیا گیا ہے پھر ملک میں ڈالر کی اسٹیبلیٹی کے لیے ان لیگا لوگوں کو ڈیپورٹ بھی کیا جا رہا ہے کام شروع ہو گیا ہے اور بڑے اونچے پیمانے پر اس کی ادایت ہیں رینجرز کو بھی اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی بیری بات چیت ہوئی تھی یہ اپنا برگیڈیا ریچائر ہارشن آباد صاحب سے تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم سب ایریا ایڈنٹی فائٹ کر لیا ہے اور انشاءاللہ یہ لوگ جو ان لیگل ہیں ریفیجیوز نہیں وہ نہ گزیر نہیں جو ان لیگل ہیں جن کے پاس نہ ویزہ ہے نہ ڈاکومنٹس ہیں نہ پاسپورٹس ہیں تو ان کو ہم واپس بھیجیں گے اور یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارا سلسلہ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اور اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آئی ایم ایف کا بھی ریویو شروع ہونے والا ہے میں اسی پر تو بات کر رہا ہوں کہ اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو ان کا ریویو ہے اس میں ہدایب دیکھیں گے وہ کہ ہم نے کتنے حاصل کیے ہیں کچھ ہدایب ایسے تھے جو ان کے ٹیکر گورنمنٹ نے ان سے وعدہ کیا ہوا تھا جس میں بالخصوص گیس کی قیمت میں اضافہ ہے اور وہ اضافہ بھی پچیس سے پینتالیس فیصد تک ہے جس میں گرلو سارفین کا بھی نیت میں اضافہ ہے تو یہ سب چیزیں وہ بولیں گے یقیناً بڑھانے کے لیے کہ خدا کا شکر ہے ریویو ٹارکٹ پورا ہو گیا تو اس طرف سے تو وہ لوگ مطمئن نظر آتے ہیں بی آر کے ساتھ لیکن جو کرنڈ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہے جو تجارتی خزارہ ہے جو آپ کے بیرونی ریزروز ہیں تو اس میں ان کی ابھی کنسرن ہیں اور سبسیڈیز کے معاملے میں ایکسپنڈیچرز کے معاملے میں وہ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے اور ہم اپنے ریویو کے مطابق جو ہیں وہ اپنے ایکسپنڈیچرز کو الائن کریں ابھی آ رہی ہے سیول گورنمنٹ ابھی آ رہی ہے سیول گورنمنٹ جو کہا جا رہا ہے کہ جنویری میں الیکشن ہو گئے یہ تو جو فیصلے تھے ڈالر کے بارے میں اور ڈالر کے سمگلنگ کو بند کیا سب کچھ کیا جے آرمی چیف کا سٹیپ تھا انہوں نے کامجابی سے تو آگے پولٹیکل گورنمنٹ میں کیسے دیکھتے ہیں معاملات ان کو دیکھیں پولٹیکل سٹیبلیٹی بہت ضروری ہے اور سب لوگوں نے ذہن بنا رہے ہیں کہ الیکشن جنوری اینڈ یا فروری کی شروع میں ہوں گے اور جمہوریت کا جو نیک نظام ہے وہ بھی اس کے لیے ضروری کے الیکشن فروری تک ختم ہو جائیں کیونکہ مارچ میں سینٹ کا الیکشن پچاس فیصد ہے پھر پریزیڈنشل الیکشن بھی ہیں کیونکہ ان کی ٹرم مدت ختم ہو چکی ہے لہٰذا الیکشن کا ہونا فیئر ان ٹرانسپیرنٹ الیکشن جس کے ریزل تمام سیاسی جماعتوں کو منظور ہوں بہت پراشل ضروری ہے اور حکومت الیکشن کمیشن بھی یہی بات کر رہی ہے انہوں نے کسی سٹیج پہ یہ شک پیدا نہیں کیا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ اس سے زیادہ آگے بھی جا سکتے ہیں تو ابھی ہم میں اسی مضبط پہلو کی اوپر رہنا چاہیے کہ الیکشن اگر جنوری اینڈ میں اور فروری کے شروع میں ہیں تو یہ باقی کے جو سینٹ کے الیکشن اور صدر کے الیکشن جو ہیں وہ بھی اسی سے پھر منسلک ہیں اور ان کا گہرہ تعلق ہے میں نے سمجھتا کہ اتنا آسانی سے الیکشن کو ملتوی کیا جا سکے گا کیونکہ اس سے بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں کنیکٹ ہیں نہیں میرا یہ بات مجھے بھی ہمیں بھی کیونکہ کلی پرائم منسٹر سے میٹنگ ہماری ہوئی کو تین گھنٹے سینئر صاحبیوں کو بلایا ہوگا تا دس بارہ لوگوں کو وہ تو بالکل ہمیں بھی نہیں لگ رہا کہ الیکشن میں کہیں شک کو چکا ہے وہ تو الیکشن تو ہونے ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو کیئر ٹیکر سسٹم میں ڈالر کو اتنا کنٹرول کیا گیا ہے آیا پولیٹیکل سسٹم بھی کنٹرول کر لے گا دیکھیں پیچھے تو ہماری عزقری خیادت ہے یہ بات آپ مانیں یا نہ مانیں لیکن ان تمام انتظامی اقدام بات جو اٹھائے گئے ہیں جس میں شوگر کی سمگلنگ روکی گئی ہے ڈالر کی ڈالر کی ڈالر کی سمگلنگ اور جالی فوریکس کمپنیاں جو بھی لائسنس لے کے یہ سب ڈالر کی ڈالر کی ڈالر میں ملابس تھی ان پر کریک ڈاؤن کیا گیا ہے ڈیزل جو بورڈر سے ٹینکر کے ٹینکر آ جاتے تھے ان سب کو کریک ڈاؤن کیا گیا ہے تاکہ ملک میں سمگلنگ نہ ہو ملک میں ڈالر کی ڈالر کی ڈالر نہ ہو اور کرپشن میں جو لوگ ملابس تھی اس پر ہاں ڈالا گیا ہے بلکہ مجھے بڑے خوشی ہے کہ عاصم منیر صاحب نے کہا کہ اگر اس میں فوجی بھی کوئی میرے شامل ہوئے ہم ایکشن لیں گے بورڈر ویرہ پہ جو فوجی پاکستان ہے اگر وہ سمگلنگ ملوث ہے تو ان پر بھی ہاتھ ڈالا جائے گا تو بڑے خوشائن بات ہے مضبط ہم سوچیں کیونکہ اس کے پیچھے بھی یہی ہماری اسکری قیدت ہوگی اور یہ اسکری قیدت کبھی نہیں چاہے گی جو محنت کر کے وہ ڈالر کو دو سو اسی پہ لائے ہیں یہ ٹو سیونٹی نائن پہ لائے ہیں محنت کر کے شگر میں تیچ سالیس روپے کی عمت کم کری ہے محنت کر کے جو کشتیاں اور ٹینکر ڈیزل کے پرنس وائل کے ایران سے آتے تھے انہوں نے روکا گیا ہے وہ چیز پھر ختم ہو جائے اور چیز کھل جائے اور پھر سمگلنگ بھی ہونے لگے اور کرپی سپشن بھی اور ڈالر کے ورڈنگ بھی میں نہیں سمجھتا یہ اسکری قیدت کوئی قابل قبول ہوگا لہذا وہ ان انتظامی اقدامات پہ قائم ہیں اور قائم رہیں گے اور آنے والی حکومت کو بھی مجبور کریں گے کہ وہ یہ ایڈمسٹریٹیف میجر سے انتظامی اقدامات جو ہیں ان کو جاری جاری رکھی جناب والیکم اسلام بات ایک فیصلے کی کہا رہے ہیں کہ اس فیصلے سے بھی میرا خیال ہے کانوں میں بھی پیسہ پڑے گا کیونکہ جو ڈالر کی سمگلنگ ہے جتنی سمگلنگ جو جتنے زیادہ تار لوگ جو ہیں جو ہمارے اپانی اور باہر کے لوگ تھے وہ کرتے تھے تو میرا خیال ہے اس سے ہی فرق یہ بات یہ تھی کہ ایک نومی تو اب اتنی زیادہ تباداد ہوئی ہے خاص طور سے پچھلے چند برسوں میں کہ اب تو بہت سارے اقدامات جو ہے وہ اٹھانے ہوں گے کچھ چند نمائشی اقدامات سے میرے نہیں خیال ہے کہ معیشت بہتر ہوگی ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو پکڑ دھکڑ شروع ہوئی ہے کریک ڈاؤن شروع ہوئے تو پہلا سوال تو یہ پیدا ہو رہا ہے کہ نگرہ حکومت بھی بیس دن تک خاموش رہی اور جب پانچ ستمبر کو آرمی چیف نے میٹنگز کی اس کے بعد وہ چھ ستمبر سے ایکشن میں آئے تو جو تفصیلات ہمیں بچائی جا رہی ہیں کہ صاحب ایران سے دوہزار آٹھ سو دس جو ہے وہ بلین لیٹر تیل اسمگل ہو رہا تھا نو سو پچانوے پیٹرول پمس تھے اور جو ہنڈی حوالے کے کاروار کرنے والے لوگ سیکڑوں میں تھے تو سوال یہ ہے کہ یہ سب پچھلی قومی سلامتے کمیٹی تو پچھلی حکومت کے دور میں بھی تھی اس حکومت کے دور میں بھی تھی بیس دن تک تو وہ سب تو موقع ہم نے کمانے کا دیا خوب دولت انہوں نے کمالی اب جب تباہی بربادی ہو چکی تو پھر نیم جو ہے وہ سمجھتا ہوں گا کہ غلط حکمت عملی کی تحت یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں بارہ جولائی کو اگر آپ دیکھ لیں انٹر بینک میں جو ریٹ تھا وہ دو سو چھتر روپے کا تھا ڈالر کا آج بھی اسے نو روپے ہمارا دو سو پچاسی ہے تو ابھی تو ہم بارہ جولائی پہ نہیں پہنچیں اور میں جو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اگر اگر خدا نہ خاصتہ انہوں نے موجودہ پولیسیاں جو نگرہ حکومت نے اختیار کی ہیں اگر خدا نہ خاصتہ اس میں انہوں نے اصلاح اپنی نہیں کی تو میں کوئی لمبی بات نہیں کر رہا اگلے چند مہینے میں مجھے یہ خدشہ نظر آ رہا ہے کہ خدا نہ خاصتہ ہمارا ڈالر پھر تین سو بیس یا اس سے آگے چلا جائے گا بالکل واضح ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشی اشیاء یہ خراب ہو رہے ہیں یہ انڈر گراؤن چلے گئے ہیں آپ جب اس سے پہلے ماضی میں مختلف حکومت انہیں کریک ڈاؤن کیا یہ اچھی چیز ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو ناجائز اساسے ہیں اس پر اگر آپ کریک ڈاؤن کریں تو اس کا فائدہ مستقل ہوتا ہے مسائل کے طور پر ایک اپنی کا دو کروڑ روپے اب بینگ میں پڑھا جائے چوری کے پیسے کا ہے یا قومی بچت میں رکھا وہ ہے تو اگر چودیس آپ بھی یہاں ہیں تو ان کو بھی پتا ہے کہ آپ دیکھئے دوہزار رنیس میں قانون بنا تھا اور وہ قانون یہ تھا کہ اشتہارات شائع ہوئے تھے کہ جو لوگ اس اسکیم سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے پاکستان میں ان کے اساسے اور جائدان ہیں دونہ چیزیں زب کر لی جائیں گی اور سات سال جیلیں اب آپ جیل کسی کو مت بھیجیں مگر اس حکومت کے پاس ایف بی آر کے پاس کم سے کم اکتالیس لاکھ آدمیوں کی فیرست ہے جن کے ناجائز اساسے پاکستان میں ہیں جو انہوں نے ٹیکس ادا نہیں کیا ٹیکس سوری کا ہے یا رشوت کا ہے یا غلط طریقے سے قوائی کا ہے اور اس پر وہ ہاتھ نہیں ڈال لائے تو یہ جو آپ نے ڈالر پہ ہاتھ ڈالا یہ تو پھر یا روپے کی قدر جو یہ بہتر بنائی ہے یہ ابھی بھی بارہ جولائی پہ نہیں پہنچے یہ پھر کر جائے گی اگر لیکن اگر آپ اس پر ہاتھ ڈال لیں اساسوں کے اوپر تو یہ پھر ڈاکومنٹ ہو جائیں گے اور میرا اندازہ یہ ہے کہ کم سے کم گیارہ سو عرب روپیہ حکومت کو مل سکتا ہے جس کے اب یہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں اور کہیں کہ جناب یہ اضافی وصول کر لیا اب ہمیں آپ اجازت دیں کہ ہم پیٹرول کے نرخ نہ گرائیں ہم مجھلی کے نرخ نہ گرائیں لیکن یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ عارضی ہے اس کریک ڈاؤن کا فائدہ آگے چل کے نہیں ہوگا پھر دوسری بات یہ کہ آپ سب کچھ کر رہے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب میرے ملک میں اس وقت ہنگامی صورتحال ہے تو یہ قانون کیوں اسٹیٹ بینک بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مارکٹ سے جو ڈالر خریدے آپ چوری کہو یا جائز پیسہ ہو خرید دیا آپ نے اپنے فورن کرنسی ایکاؤن میں جمع کرا دیا یہاں تک بھی ٹھیک ہے کہہ دیں جی مجھے اپنے کرنسی پر اعتبار نہیں ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے برسوں میں اس سال بھی جنہوں نے بینک میں پیسہ رکھا یا قومی بچت میں ان کو نقصان ہوا جنہوں نے ڈالر بنائے ان کو فائدہ ہوا کیونکہ اس کے ریٹ گرے ہیں تو ڈالرائزیشن تو آپ کر رہے ہیں اس نے فورن کرنسی ایکاؤن میں جمع کر دیا آج کے قانون کے تحت آج بھی وہ پیسہ باہر جا سکتا ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اسٹیٹ بینک یہ نہیں کہہ سکتا کہ حالات اچھے نہیں ہیں تعلیم کے لیے اراج مالجے کے لیے اگر چاہیے فیملی کے کسی فرد کو بسم اللہ اس کے علاوہ کوئی پیسہ باہر نہیں جائے گا ان حالات میں بھی آپ ان دو چیزوں پر ہٹ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے قانونی طریقے سے سرمایہ کے فرار کو روکے ہیں اور سرمایہ کے فرار کو روکا تو جا رہا ہے ڈالٹ صاحب وہ تو ہنڈی حوالہ ہے نا قانونی طریقے سے تب بھی جا رہے ہیں یہ تو ہنڈی وہ تو انڈرگراؤن چلے گئے ہیں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں یہ لوگ انڈرگراؤن چلے گئے ہیں میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں ذرا سے حالات بدل نہ دیجئے کہ پھر میدان میں آ جائیں گے ہمیں کوئی راستہ تو ڈک صاحب لینا ہوگا جس سے ہم معاشی معاملات کو بہتر کر سکیں جس طرح آپ آئی ایم ایف کا فرما رہے ہیں کہ ان سے بات کی جائے کیونکہ ابھی اس چیف آرمی چیف کے دور میں جو کہ وہ اتنی انٹریسٹ لے رہا ہے معاملات میں تو ہمیں کوئی کوئی راستہ اختیار آپ کرنا ہوگا کیونکہ جس سے ہماری قانونی کا کچھ نہ کچھ ریلیف ملے ورنہ تو یہ آوالی بات ہے یہ ڈالر کی سمجھنگ روکنا یہ ڈالر اتنا گرا دینا یہ کر دینا یہ سارا عارضی ہے یہ پکا سلسلہ نہیں ہے میں چودیس آپ نے بھی بڑی اہم بات کیا آپ نے بھی میں گزارش کرنوں آپ سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا کہ نگرہ حکومت کے دور میں یہ جو پہلے بیس دن تھے اس میں کھلی منڈی میں ڈالر جو ہے وہ تین سو تیس روپے تک پہنچ گیا کوئی دو سو اسی سے تو یہ بیس دن تک تو بھی خاموش رہے وہ تو آرمی چیف میٹنگ سکی ہیں اس کے بعد جو ہے یہ بات یہ بہتری آئی ہے اس وقت تک کیا ایران کا تیل ٹرکوں میں یہاں نہیں آرہا تھا کیا یہاں سے مال جو ہے افغانستان نہیں آرہا تھا جا رہا تھا اسمگلنگ ہو رہی تھی وہ سب کچھ ہو رہا تھا میرا صرف کہنا ہے جو آد آد و شماری بتا رہے ہیں یہ آج تو نہیں کٹے ہوئے دوسرے میں یہ بالکل ذمہ داری سے عرض کر دوں کہ میں جو سیجیشنز دے رہا ہوں وہ موجودہ حکومت جو ہے ان کے قانونی اختیار میں ہے اس کی حاصل کر دوں کہ سرمایہ جو بینکوں کے ذریعے جا رہا ہے اس کی واحد کمپیٹنٹ آثوریٹی اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس آج بھی یہ اختیار ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ یہ مارکٹ سے جو ڈالر آپ خریدیں گے بینک میں جمع کرا دیں ڈالر ایکاؤنٹ میں لیکن تعلیم اور صحت کے لیے وہ باہر نہیں جائے گا نہ وزارت خزانہ کا اختیار ہے نہ پارلیمنٹ کا یہ اختیار صرف اور صرف اسٹیٹ بینک آئے یہ وہ کر سکتے ہیں نمبر ایک یہ تو انہیں کرنا چاہیے ان کو دوسرے جو میں نے آپ سے حفظ کیا تھا کہ ناجائز اساسوں پر لگانا یہ تو قانون موجود ہیں اگر یہ اکتالیس لاکھ آدمیوں کی پاس ان کے پاس فیرست ہے جن کے ناجائز اساسے پاکستان میں ہیں اور اٹیکس ایمنسٹری جو دوہزار انیس میں آئی تھی اس میں وہ قانون بنا دیا گیا تھا تو ایف بی آر کے پاس یہ اختیار حاصل ہے بغیر کسی کو ریفر کیے بغیر عدالتوں میں جائیں بغیر ایف آئی کے کہ وہ ان پر ایف بی آر اپنے اختیارات کے تحت ان سے ٹیکس کا نوٹیس دے کے ٹیکس کاٹ سکتا ہے اگر صرف جو ہے نا وہ ناجائز آپ ہنڈی حوالے کا کاروبار پر ڈال رہے ہیں سمرلرس پر ڈال لیں تو ان پر بھی ڈالیں لیکن آج بھی میں ہمداری سے آپ کو ریکارڈ پر بتا رہا ہوں نگرہ حکومت بھی طاقتور طبقوں کے زیرے اثر ہے چودی صاحب بیٹھے میں آپ کو ریکارڈ پر بتا دوں قانون کے ماہر ہیں کہ نگرہ وزیر خزانہ شمشاہ دختر نے دوہزار اٹھارہ میں بھی وہ جو تھی وہ نگرہ وزیر خزانہ تھی ٹیکس امنسٹری سکیم جو شاہد خاقہ نباسی لائے تھے وہ پارلیمنٹ نے اپروو کی تھی ایکٹو پارلیمنٹ وہ تیس جون ان کو ختم ہو رہی تھی نگرہ وزیر خزانہ کی حیثیت سے شمشاہ دختر نے آرٹیکل سیونٹی سیون آف دی کونسٹیوشن آف پاکستان توڑا اور اس میں توسیح کر دی ان کو بھی پتا تھا صدر مبلکت کو بھی پتا تھا جنرل یہ اپروو کیا اور نگرہ وزیر وزیر آزم جو تھے جو سپریم کورٹ کے ریٹائر جشت تھے ان کو بھی پتا تھا لیکن وہ اتنے طاقتور تھے کہ انہوں نے آئین توڑ دیا وہی نگرہ وزیر خزانہ آج ہیں تو آج بھی ہم طاقتور طپوں کے زیرے اثر ہیں اور اتنے ہی کر رہے ہیں جتنا کہ آرمی چیف نے بتایا لیپ اپ ہوتی میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں یہ تین سو بیس سے تین سو چالیس تک جائے گا اس سال کے آخر تک اور تین سو بیس کے چند مہینے تک تو یہ ہوا کیا لیکن اگر ایک دفعہ آپ ان اساسوں پہ ہٹ ڈال دیں ناجائز اساسوں پر دستاویزی کر دیں اور اس سرمایے کے فرار کو قانون ہی تدیقے سے روک لیں تب تو بہتری آ جائے گی ورنہ مجھے خطشہ یہی ہے کہ ہم نے معیشت کو آپ یہ دیکھئے سولہ مہینے جس تباہ برباد کیا گیا ہے اچھا اچھا ڈٹ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ناجائز اساسوں پہ کون ہاتھ ڈالے گا دو مہینے رہتے ہیں کیر ٹیکر گورنمنٹ کے پھر پلٹیکل گورنمنٹ آ جانی ہے اور پلٹیکل گورنمنٹ کا کون سا آدمی ہے یا کون سا اہمینے جو بنے گا جس کا ناجائز اساسا نہیں ہو وہ کیسے آپ کرتے ہیں میں آپ سے خدمت میں اس کر دوں گھر آپ کو یاد ہو آپ کے پروڑام میں میں ایک ہی جملہ ریپیٹ کرتا رہا ہوں بار بار کرتا رہا ہوں پھر دوبارہ کر دیتا ہوں کہ پچھلی حکومت کی یہ قانونی ذمہ داری تھی قومی سلامتی کمیٹے کی یہ ذمہ داری تھی شاید سپرین کورٹ کی بھی تھی کیونکہ انہوں نے ون ایٹی فور تھری کے تحت انتخابات کے معاملے میں مداخلت کر لی تھی اور آج جو ہماری جو کمیٹی بنی ہے فیسلیٹیشن کمیٹی انویسمنٹ کے لیے ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کہیں کہ بھئی انتخابات جمہوریت کے لیے انتخابات کون سے انتخابات کی بات کر رہے ہیں جب ان سیاسی پارٹیوں نے سو فیصدی اپنے انتخابی منشور سے جس پر انعراف کرنا ہے تو کونسے الیکشن کی بات کر رہے ہیں اس لیے میں نے یہ کہا تھا کہ قانونی اصلاحات کو قانونی شکل دے دیں خاص طور سے ٹیکسوں میں معیشت کو دستاویزی بنانے میں انکم ٹیکس آرڈینیز سو گیارہ چار کو ختم کرنے میں اور پروپلٹی کی مالیت جو ہے یہ تو ڈی سی کے اختیار میں ہے کہ جو بیس کروڑ کی پروپلٹی تین کروڑ میں ڈیکلیئر ہو رہی ہے ڈی سی یا رہ بی آر اس کو بڑھا سکتا ہے یہ سیزیں کر لیں اور باقی جو اگلی حکومت نہیں کرے گی آپ بلکل صحیح فرما رہے ہیں تو ہم اس کو قانونی شکل دیں ورنہ انتخابات سے پہلے انتخابات میں توسیع کیے بغیر ان کو قانونی شکل دے دیں ایک چیز دوسری بات یہ تھی کہ جس اب آپ یہ قانونی شکل دیں گے تو یہ قانون آج کی تاریخ میں موجود ہے کہ جو ناجائز اساسے ملک کے اندر ہیں ان کو ضبط کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ میں جائیں اگر حکومت اس سے وہ کرتی ہے میرا کہنا یہ تھا کہ آئینی جھگڑے چل رہے ہیں جس کا نہ عوام سے تعلق ہے نہ معیشت سے تعلق ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دو ہزار تئیس میں جو معیشت تباہ ہوئی اسی تباہی میں دولت مند لوگوں نے جتنا پیسہ کمایا اتنا پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں نہیں کمایا تھا تو ہم کر کیا رہے ہیں کہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ آج جو معیشت تباہ اور بعد ہوئی ہے جو عالمی بینک بھی کہہ رہا ہے جو ایشین ڈولورن بینک بھی کہہ رہا ہے تو اگر ہم ٹیکسو اور تفنائی کے شعبے میں صلاحات نہیں کرتے نمبر ایک اگر ہم جو ہے قومی بچتیں ملکی سرمایہ کاری اور ٹیکسو کی وصولی جی ڈی پی کے تناسب سے اتنی نہیں بڑھاتے جنوب ایشیا کا ایوریج ہے اگر ہم جو ہے پراپلٹی کی مالیت کو مارکٹ نرخوں پہ نہیں لاتے اگر ہم تعلیم اور صحت کو جی ڈی پی کے تناسب سے سات فیصد پہ مختص نہیں کرتے اگر ہم کرپشن انٹیلیکشل اور فائننشل کرپشن پر قابو بانے کے لیے ہم جو ہے موصل اصلاحات نہیں بناتے ہیں نیب کو ختم نہیں کرتے اور اگر ہم جو ہے حکومت شعبے کے کارکردوں کی بہتر نہیں بناتے اگر ہم سربائے کے فرار کو قانونی طریقے سے نہیں رکھتے اگر ہمارے ادارے اپنے حدود کے اندر کام نہیں کرتے اگر شان اخراجات ہوتے چلے جا رہے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ کیا بہتری کی امید کریں گے آپ نے انیس سو اسی سے دوہزار سولہ تک جب امریکہ کا رویہ ہمارے ساتھ ہم دردانہ تھا ہم کے کبھی سوویٹ یونین کی جنگ لڑے تھے کبھی امریکان کی اس وقت بھی میرے ملک کی گروت ریٹ بھارت اوسط بھارت سری لنکا اور بنگلہ دیش سے کم تھی اب تو دوہزار اٹھارہ کے بعد انتا رویہ بدل گیا ہے نیو گریٹ گیم ہے ہم کس خلط فہمی میں ہیں اب ہمارے گردیں گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے جو دانشور ہیں گھلہ حضرات ہیں جو قانوندان ہیں جو ماہرین ہیں علماء ہیں ان سب کا یہ فرض بنتا ہے میڈیا کا فرض بنتا ہے کہ ان خطرات کو دیکھیں ہم کہاں تک آ گئے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہے اگر دوہزار چوبیس میں ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے ہمیں ان سے کہنا جی ہمیں آپ تین سال کے لیے بڑا قرضہ دیں پھر ان کی شرائط آئیں گی پھر تباہی بربادی شروع ہوگی پھر عوام کو کچھلا جائے گا تو میں یہ کہتا ہوں گا کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ نیو گریٹ گیم کے تحت ہمارے گرد کیا گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے عوام کی بات چھوڑیں ابھی چودی صاحب نے سالمیت کی بات کی ایک دولت کی ہے میں یہ کہتا ہوں گا کہ آپ طاقت کا استعمال کر رہے ہیں ملک میں دہشتگردی کے خاتمے کے لیے لیکن لوگوں کا دل و دماغ نہیں جیت رہے حکومت پاکستان یہ حکومت بھی عوام کے ساتھ اقتصادی دہشتگردی کر رہی ہے تو کیا آپ یہ جنجیت لیں گے اس طریقے سے نہیں جی دشمن ہمارے طاقت میں ہیں بھارت کے علاوہ اور مغربی طاقتوں کا رویہ بھی بدل گیا ہے ایفی ٹیئر دانت پور کر رہا ہے دانت تیز کر رہا ہے اور ہم لوگ ابھی تک اس جگڑے میں لگے ہوئے ہیں آئینی جگڑوں میں سیاسی جگڑوں میں تو میں یہ آپ کے خدمت میں سب عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کی سالمیت پاکستان کا جورافی نقشہ پاکستان کی معیشت پاکستان کا جوری پروگرام پاکستان کا میزائل پروگرام ہماری سرنے اور ہماری چوبیس کروڑ عوام یہ جب آپ کہتے ہیں کہ غربت بڑھ گئی بیروزگاری بڑھ گئی مہنگائی بڑھ گئی تو میں ہی کہ جس جو آدمی اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو پیٹ بھر کے غزہ نہیں دے سکتا علاج نہیں گرا سکتا بچوں کو اسکول سے اٹھا رہا ہے جو مفت علی میں تو کیوں اٹھا رہا ہے کہتا ہے تم بھی چائر لیبر کرو دیکھئے نا ابھی تو ہم آئی ایم ایف کی شرائط کی بات کر رہے ہیں تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات طے کیے اس میں جو پہاڑ جیسی غلطی پشلی حکومت نے کی وہ یہ کی کہ ستمبر دوہزار بائیس میں ہم ان کا پروگرام ختم ہو رہا تھا اس کو ختم ہونے دیتے اور دو تین مہینے کے بعد تین سال کے لیے نئے قرضے کی درخواست ڈال دیتے انہوں نے کہا کام کیا اس کو جیون دوہزار تئیس تک ایکسینڈ کرایا عوام پر بے تحاشہ ٹیس لگے اس دوران میں روپے کی قدر گرائی اور ایک ڈالر آپ کو نہیں ملا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کو کس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اس کو توسیح کرا لیں اب جو دوہزار بائیس میں وہ تین سال کے لیے قرضہ لے سکتے تھے بہتر شرائط پر وہ اب دوہزار چوبیس میں آپ لیں گے تباہ کن شرائط پر یہ کس کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا یہ حکمت عملی تھی اس کے اس کے نتائج اب قوم کو پیتو کرنے پڑیں گے اب جو کچھ آئی ایم ایف ہمارے گرد گھیرہ تنگ کرے گا کم سے کم نگرہ حکومت نے اگر کوئی اچھا کام کیا ہے اگر تو شاید یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے جو شرائط ہیں پوری کوشش کی ہے کہ اس میں کوئی رکھنا نہ پڑے ممکن حد تک اور ہمیں قس مل لیا ہے کیونکہ ہم قس ان کو ناراض ایفورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ بہت سے بارونی قرضے اس سے کنیکٹڈ ہیں اور دوہزار چوبیس میں جو ہمیں قرضہ لینا وہ بھی اس سے کنیکٹڈ ہیں تو یہ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ان کی ناراضگی اگر کہیں ہوگی تو وہ پوری کر لیں چاہے پیٹرول کے درخ بڑھائیں چاہے روپے کی قدر گرائیں چاہے بجلی کے درخ بڑھائیں چاہے عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ دا لیں یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ماں اس کے علاوہ عوام کا اور معیشت کا کیا ہوگا یہ ایک بنیادی سوال ہے پاکستان کا تو ایک تو یہ اس طرف توجہ نہیں ہے تو میں جو چیز بار بار عرض کر رہا ہوں کہ جو اختیارات ان کو حاصل ان کو حاصل ہے اگر ان اختیارات کو استعمال کیا جائے اور قومی سلامتی کمیٹی میں یہ جو سرمایہ کاری کی کمیٹی ہے اس میں سو ارب ڈالر کی بات کرنے کے بجائے یہ باتیں کریں کہ کیا ایسی قانون سازی کی جا سکتی ہے کہ الیکشن کے بعد جو حکومت ہے وہ اس کی پابند ہو اس کو سپریم کورٹ میں لے کے جائیں چونکہ انہوں نے مداخلت کی تھی کہ جناب ورنہ تو الیکشن بے معنی بات اس لیے ہو جائے گی کہ الیکشن لڑے جائیں گے نفرت کی بنیاد پر آج نظر آ رہا ہے الزامات کی بنیاد پر اور پھر جب الیکٹ ہو کے آئیں گے تو یہی ہوگا کہ ہمیں پارلیمنٹریز کو جواب دینا ہے میں آگر آپ کو بتاؤں اجازت دیں ایک منٹ مسلم لگون کا منشور میں لکھا کیا ہے وہ آپ کو میں بتا دوں ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ پاکستان کی بیبار معیشت اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک معیشت دستاویزی نہ ہو وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدانی پر ٹیکس نہ لگائیں اور جنرل صرف تیس وارہ کو کم کیا جائے سرمایہ کے فرار کو روکا جائے اور کوئی ٹیکس امنسٹری سکیم نہ دی جائے سو فیسے دی انہوں نے اس کا الٹا کیا وہی دوسری پارٹیاں بھی کریں گی تو ہم یہ کیوں توقع کر رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب جاتے جاتے کہہ گئے کہ اگلی حکومت کو چاہیے کہ وہ حقیقی معنوں میں اصلاحات کرے حقیقی معنوں میں اصلاحات تو تیس سال سے نہیں ہوئی پچاس سال سے نہیں ہوئی تو اگلی حکومت کیسے کر دے گی اسی لئے میں نے کہا تھا کہ انتخابات سے پہلے اصلاحات کو قانونی شکل دینے کا راستہ بنایا جائے نہ میسا کے جمہوریت سے کچھ ہوگا نہ میسا کے معیشت سے ہوگا اگر کوئی چیز ہوگی تو قانون سازی سے ہوگی جس کے آثار نظر نہیں آتے مجھے یہی خوف ہے کہ نیو گریٹ گیم کے تحت دنیا بدل چکی ہے بھارت کو امریکہ کے ساتھ وہ ان کے ساتھ گڑ جوڑ ہو چکا ہے چین کے مقابلے میں لارہا ہے وہ آتا ہے کہ نہیں آتا لیکن ہمیں نقصان پہنچانا ہے ہماری ہمیں نقصان پہنچانا ہے بھارت کو خوش کرنے کے لیے ایفٹی ایف مجھے خطر ہے کہ دوہزار چوبیس میں جب آپ آج منی لانڈرنگ منی لانڈرنگ آپ خود کر رہے ہیں پکڑے جا رہے ہیں تو پھر آپ تو منی لانڈرنگ خود ہی تسلیم کر رہے ہیں تو دوہزار چوبیس میں بھارت خود قرارداد لے کر آئے گا کہ جی پاکستان سے کو دوبارہ ریویو کریں تو اس لیے اصلاحات آج کر رہی ہیں صرف الزام تراشی سے کچھ نہیں ہوگا میں دوبارہ یہ خدمت میں آپ کے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے دو چیزیں اور بھی ہیں جو میں بتا دوں کتے خوفناک ہیں لوگوں کو نین کیسے آتی ہے پتہ نہیں پڑا پچھلے جو چھے مہینے گزرے ہیں اس میں تجارتی بینکوں نے میں نے یوروپ میں بینکنگ کیا سینئر پوزیشنز میں کی ہے میڈلیس میں کی ہے پاکستان میں کی ہے میں نے ساری دنیا میں کہیں نہیں دیکھا کہ تجارتی بینک سنت تجارت زراد برامدات کو قرضے دینے کے لیے حکومت کو قرضے دے رہے ہیں کہ آپ بجٹ خسارہ پورا کر لیں کیا ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے چھے مہینے میں تین ہزار ایک سو عرب روپیہ تجارتی بینکوں نے جن کی اسی فیصد جو ہیں وہ فورن ملکیت میں ہیں انہوں نے تین ہزار ایک سو عرب روپیہ دیا حکومت ہے اب مجھے کوئی بتائے کہ یہ معیشت کیسے آپ کے ترقی کرے گی اور اگر کل کو آئی میں بھی کہتا ہے کہ آپ بیرونک عرضوں کے ری شیڈولنگ کی بات کر رہے ہیں یہ جو آپ نے اکتیس اکیس ہزار عرب روپیہ دے دی ہیں حکومت کو اس کی ری شیڈولنگ کر دیں اور اگر اس کی ری شیڈولنگ ہوئی تو قومی بچت سکیم کا کیا ہوگا بینکوں کا ڈیپوزٹ کا کیا ہوگا انویسمنٹ بینکس کا کیا ہوگا یہ چیزیں سوچنے کی ہیں ایسا ہوتا ہوتا رہی ہے جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں کہ بینکس اپنے منافع کماتے چاہے ہیں پچھلے چھ مہینے میں ان کا منافع بیتہاشا بڑا ہے سکٹے بازوں کا منافع بڑا ہے اور غربت ملک میں بڑی ہے تو آپ پھر آپ نے دیکھے کہ نو اشاریہ سات عرب ڈالر کی بات ہوئی تھی سہلاب زدگان کے لیے ہمیں پروجیکٹس بنانے تھے ہمیں 50% لگانا تھا اس کی بات بھی اب نہیں کر رہے ہیں پھر کرنسین سرکولیشن لوگوں کو اندازہ نہیں ہے یہ ازدہ ہے دو ہزار بیس میں میرے ملک کا کرنسین سرکولیشن تھا چھ ہزار ایک سو ارب جو بہت زیادہ تھا اب یہ نو ہزار ایک سو ارب ہو گیا تو کرنسین سرکولیشن بیتہاشا انویسمنٹ جی ڈی پی ہمارا 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 بھارت سے تیم گنا اور جی ڈی پی اور برامدات ہمارا بھارت کا ون تھرڈ ہر چیز میں ہم نو ہزار دو سو ارب روپے سالانہ پچیس ارب روپے روزانہ اگر یہ ہو رہا ہے ٹیکسوں کی فصولی بچتوں کی شرح ملکی سرمایہکاری ہماری فتح کے ملکوں کے مقابلے میں کم ہنگر میں آپ دیکھیں تو بھوک میں ہمارا نمبر جو ہے نائنٹی نائن آوٹ اف ون ٹونٹی ون کنٹریز تو یہ چیزیں ہم کب تک اگنور کر کے سیاسی باتیں کر کے ہم یہ کرتے رہیں گے یہ قدم اٹھا لیا وہ قدم اٹھا لیا بنیادی طور پر بنیادی تبدیلی کرنی پڑے گی چھو اب لیپا پہتی سے نہیں ہوگا میری گزارشی ہے خان صاحب ملک بوستان صاحب ہمارے ساتھ ہے ناظرین ملک بوستان صاحب ملکم کرتے ہیں پروگرام میں سلام علیکم بوستان صاحب کرتے ہیں ملک بوستان صاحب ملک بوzo 2016 ملک باید اند�를 رہے نہیں آرہی ہے اپنا شہر پینے کے لیے اور اس کے اگریفرچرے بھی چاہ رہے ہیں آج پینے کے لیے بھی چاہ رہے ہیں اللہ کرے یہ جلدی جو ہے پاکستان کی جو میٹیں ہیں پوری ہوتریں اور یہ اگر آ جاتا ہے کہ اس وقت جالر جائے تو 330 سے کم ہو کے 250 سید آتا ہے اسی بھی نیشی جائے گا تو آپ کو یہ جو IT کے شعبے میں انویسمنٹ کہہ رہے ہیں سرمایہ کار باہر کے جو پاکستانی سرمایہ کار تو باہر بھاگ رہے ہیں تو وہاں باہر کے سرمایہ کار کیسے ہیں جو ابھی جو پچھلا پچھلا یہ اگلاس ہوا تھا انویسمنٹ کونسل گا اس نے اس کا دائرہ کار وسیع کیے گیا اور اس کو جو ہے پاکستان کے سرمایہ کاروں کے لیے بھی دروازے پہنچی تھے اور ہمارے سرمایہ کاروں کو کہا ہے کہ آپ کو بھی اتری سرمایہ کم لے گی جو پاکستانی پاکستان میں وہ بھی آ جائیں گے صرف پہل کرنے کی دیر ہے سب سے پہل کون داخل ہوتا ہے اس دروازے میں یہ انشاءاللہ دروازے کھل چکے ہیں اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ سنبری حضر یہ اول کا مینہ ہے اس کی برکتوں سے انشاءاللہ پاکستان میں اچھے دن آنے والے ہیں صرف ہمارے لوگوں کو وہ کینفی بینجز دیں اور کینفی بینجز دیں خود ہی ہے اور خود ہر سے کریکڑوں بھی کار رہے ہیں ہر سے اللہ تعالیٰ کو بیٹر کر رہے ہیں اور ہر مارکی خلاف ایکشن لے رہے ہیں سمنگلے کو تیو انہوں نے کہا جی کوئی آرمی کا بندہ ہوگا ہم اس کو پورواشل کر دیں یہ سے بڑا کرتا لوگ کہتے ہیں یہ آرمی کا خلاف ایکشن نہیں ہوتا جنس خلاف ایکشن نہیں ہوتا تو اس سے بہت بڑا فیصلہ ہے ان لوگوں کے لئے جو کریکشن کرے گا آرمی کی وردی پہنگے یا کورسز کی وردی پہنگے یا جہاں ہم یہ آنکھیں بند کریں گے تو ان کی آنکھوں کو بکی بند کر دی جائے گی اپنے نے یہ فیصلہ کر لی ہے اور اسی کی ضرورتی مافیہ سے نجات اور کریکشن سے نجات یہ اگر ہو جاتا ہے پاکستان انشاءاللہ اللہ نے وسائل سے مالہ مال کی مادنیات ہے آئی ٹی ہے ایڈری کلچر ہے میں سب سے پاکستان میں کون سی چیزیں جو گے یہاں نہیں ہر چیز اللہ نے جانا ہے یہ صرف گوڑ گورنر کی اور منشیمنٹ کی اور اعتماد کی کمی ہے اور حسلے کی کمی ہے اور جب ہماری قوم پر خلوص ہوگے اس کام لگ جائے گی اللہ تعالیٰ بھی مدد کر رہے گا اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ لاؤ میں بھی اس قوم کے عادت نہیں بدلتا جسے خود نہ ہو خیال اپنی عادت بدلنے کا ہمیں اپنی عادت بدلنے کی کام کرنا پڑے تھا ہماری سب سے زوری افکان بھی کرتے ہیں رات و رات امیر ہونا چاہتے ہیں کوئی رون میں تشمیر کرتے ہیں کوئی سٹاک میں سٹے باغنی کرتے ہیں کوئی ڈالر میں کرتے ہیں کوئی پرابٹی میں کرتے ہیں تو یہ سٹے باغنے اور یہ ورثیہ نپاق سانوں کے ساتھ میں کچھا ہے اور یہ بڑی انٹرنیشنز خاص میں چھے جس کے ساتھ نائل لوگوں کو بڑی بڑی سیٹوں میں بٹھایا گیا اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے ورلڈ بینکلی میں یہی کہا ہے کہ آپ جو ہے کیاٹر آئی اکانوی نہیں کرتے تو اپنی بیمار جو آپ کی میشے تھے اس کو ہی صحیح کرنے اس کے لیے انہیں یہی کہا ہے جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کو یہ ذمہ داریاں دیں اپنے خرجات کم کریں ریونیو بڑھیں زراعت میں چیکس دیں پرابٹی میں چیکس لگائیں جو نقصان میں ہزارے آپ چاہ رہے ہیں ایک ہزار اربعہ افصال کا نقصان کریں ان کو ختم کریں سٹیل میں لے پی آئی ہے ریلوے ہے دسٹیبیشن آئی ہے لیکٹر کی کمپنی ہے بجلی کی چوری کو کم کریں نکارہ جو گریڈ سیشنوں کو ختم کریں انہوں نے بڑی اچھی ایڈوائز دی آپ خود بخود بولا اپنے پاہوں پر کھڑے ہو رہے ہیں آپ کو جو ہے چیارٹر اور اکانوی نہیں ہوتی اپنے اب آپ کو باہر کے لوگ آنے آپ کے باہر اس تنی مسائل آپ نے مسائل یوزی نہیں کر پا رہے ہیں لیکن بہت ساتھ بات یہ ہے کہ یہ جو باتیں جتنی بہت اچھی ہیں اور یہ میٹنگز پہلے بھی ہو چکی ہیں اور یہ ساری باتیں جو جہاں تک میرا علم ہے یہ صفحہ سالار کا سمسیر ہونا اور اس کے اقدام آنے اقدام ہے آرمی چیف کی لیکن یہ ہے لمبے پراسس آخر کیا ہمارے پروٹیکر لوگ اس پراسس کو آگے جاری رہت سکیں گے مادنیات کا ہے یا ذراعات کا ہے یا آئی ٹی کا ہے یہ آپ کو بڑا اچھا سوال ہے دیکھو لوگ کوئی کام شروع ہوتے ہیں اس کو اینڈ تک پہنچانا اصل کام ہے یہ ہم کام شروع کرتے ہیں ایک حکومت آتی ہے پچھلی حکومت کی پروجیکٹ تارے ختم کا چیزی ہے تو یہ سیدہ یہ تو کہتے ہیں کہ اگر اکانوی کریں کچھلی پروجی اپنے میں آپ کو کنٹینیور جب لاہ بن جائے گا آج یہ فانٹ آپ کے لگ چکتے ہیں اور آپ اس کو پورے پروجیکٹ تارے ختم کر دیتے ہیں پھر یہاں لوگ انویسمنٹ نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا سکتی ہے باہر کے انویسٹر کہتے ہیں کہ آپ ریکوڈ ایک کا مصوبہ آپ پورٹ میں لے جاتے ہیں سی عرب ڈالر کا نقصان بھی کرتے ہیں تو اب وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے نا یہ الگ اس کو باستان صاحب یہ جو خان صاحب نے بھی ذکر کیا جس پوائنٹ کا کہ ایک پروسیشل اپروچ کی ضرورت ہے اور یہ گریجول پروسیس ہے جس کو ہمیں ترقی تک اور انجام تک پہنچانا ہے لیکن ہماری قوم کا علمیہ ہے یہ دلمہ ہے کہ ہم ریزلٹس بہت جلدی ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی کوئی منٹل پلاننگ بھی کوئی منٹل ٹاسک فورس بھی انی چاہیے جو منٹلی بھی تمام جو کام کرنے والے لوگ ان کو اس بات کا عادہ کروائیں کہ یہ گریجول پروسیس اور اس میں میند درکار ہے دیکھو یہ پچھلے جو ہلاس ہوا آئیوالا میں نے پڑھا نہیں لیکن پچھلے ہلاس کو میں نے پڑھا تھا اور ابھی جو ہے تمام جسرے بھی فیصلے کا اختیار ہے وہ سلٹیشن کونسل کو دے دیا گیا ہے اب بیشت بڑھتی ہے جو گرتی ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے اور تمام وزیروں کی جو کارگردگی ہے وہ بھی اس کونسل کونسل کا مطلب یہ ہے آرمی کا ایڈنڈہ ساتھ موجود ہے اور ان کو پتہ ہے یہ جو ہے کمپرمائز کرنے والے نہیں ہیں پراگرس مانگتی ہیں پراگرس ہو گئے تو وزیر ہو گئے پراگرس نہیں جو کتا آج یہ جو ہو گئے تو یہ بڑا اچھا فیصل ہے ہم پوری فل اختیار دے دی گئے ساکومت نے اگلی اقومت کا ہمیں نہیں پتہ لینے ساکومت نے بڑے فرقلوس تریقے سے چاہا ہے کہ یہ آرمی چیف اور یہ کونسلٹ ہے اپنے پیسنوں پر عمل بھی کرائے اور کارگردگی بھی دکھائے اور اس کی اپنا جو زہر ہے اس میں ٹائم تو لگے گا لیکن دو شعبیں ایسے ہیں جیسے اگریکلچر ہے یہ چھ مینے کا پراسز ہوتا ہے اس طرح آئی ٹی کا شعب ہے یہ جو ہے ایسے بھی یہ ایک منہ دو منہ میں بھی آپ کا رٹانہ آسکتا ہے اس طرح سکر لوگوں کو اگر آپ بیچیں ہیں یہ ایک منہ بعد آپ کی بڑھتر تو یہ جلدی والے ہیں کچھ لام ٹنگ والے ہیں کچھ شارٹ ٹرما والے ہیں تصفیت دینوں کو ہم کو ملا کی چلنا ہوگا دلہ کرے گا جب بند آئیں گے تو اس کے ساتھ آپ کے ساتھ پیسے بھی آنے سنو ہو جائے گا جب پیسے ہوں گے جب پیسے ہوں گے جب پیسے پوری دنیا کو تکمی پانچ ملین لوگوں بھی ضرورت ہے پوری دنیا میں آئی ٹی ایکسپارٹ کی سائبر سکورٹی کی بہت سکت ضرورت ہے لوگوں کو اور اٹریفیشل انٹیلیجنسی بہت ضرورت ہے ہیلس کے لیے بہت زیادہوں بھی ضرورت ہے نرسین کی پوری دنیا میں سکھ ڈیمانڈ ہوئے ٹریوروں بھی بہت ضرورت ہے تو یہ سارے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یو سے سسٹی پرسینٹ ہے یہ سارے ہمارے پاس کٹیورییں موجود ہیں اور جیسے آپ نے پڑھا ہے نو اللہ کادمی کی جہاں بھی جھکے ابھی تب تو انشاءاللہ جتنے لوگ زیادہ جائیں گے اتنی پیسہ بڑے پر پاکستان کے بھی کچھ شادی کے رسطہ کھلے جائیں اور بہت سارے جس طرح افغانستان کا فیصلہ ہوئے ہیں پندرہ لاکھ افغانی ہیں اور وہ ان کا جانا ان کی درجہ دادیں ہیں فیصلہ بہت اچھا ہے پاکستان کی سالمیت کے لیے پاکستان کی بقاہ کے لیے پاکستان کی ترقی کے لیے اور پاکستان کی سیفٹی کے لیے لیکن وہ بھی ایک معنی رکھتا ہے وہ پتہ نہیں وہ الیکشن تک جا سکتے ہیں دیکھو یہ دیکھو جو افغانی ہیں یہ دیکھو پچھلے بڑے عرصے سے یہاں پر رہ رہے ہیں اور اب پاکستان کے دشمن کہتے ہیں کہ افغانستان گوررمنٹ اور پاکستان گوررمنٹ آپ اس میں ٹھٹرا جائے اور ہمیں بڑے اتیاز سے تدبع سے اہم و فراسس سے اس مسئلح کو حال کرنا ہے ان کو اپنے دچوں نہیں ہمیں نے ایک سال دو سال ان کو آرام سے طریقے طریقے سے ہمیں بڑے جائیں ہر مینے کچھ بندوں کے ٹیٹا بنا لیں بھائی آپ کو ریسٹر کریں اور ہم آئے اتنے میں زہر ہے اتنے لوگ ایک مینے میں واپس جا بھی نہیں سکتے امپاسیبل ہے پہلے پندہ ہزار کا باٹر ہے ہمارا بڑی مشکلوں سے وہ پراس کرتا ہے پاس کو ڈبل بھی کر لیں گے اچھے پیار محبت سے اور ان کو عزت سے ساتھ واپس بھی جائیں نہ کہ انہیں مجرم بنا کے دے جائیں اور جو اگر ان ریجسٹر دیا ہے تو اس کو ایک موقع دیا جائے اور ان کو ریجسٹر کر کے انہیں یا واپس بھی جائے تو اس کو یعنی کہ ہماری جو تلقاظ میں اجراع نہیں آنی شاہی ہے پاج اغوان اکومت نے روکیسٹ کی ہماری اکومت سے کہ آپ انہیں سال کا ٹائم سے اور بڑے بجائے ترشان کرنے اچھے طریقے سے واپس بھی جائیں ہمیں اس کو اچھے فیصل ہے اس کو امیل بھی کننا چاہیے کیونکہ انڈیا چاہتے ہیں اس نے را کے ایجنٹ آپ کے گسیڑ دی ہیں تالبان کے اندر اور وہ چاہتے ہیں کہ بدمذگی پیدا کر گئے تو انہوں ملوک آپ چاہتے آ کے خاک ہو جائیں تو ہم نے ان کو ارازوں کو خاک ملانا ہے اچھے بوکستان صاحب یہ بتائیں کہ ڈالر اور کمی جا رہی ہے ڈالر کی کن ہے ڈالر جو ہے انشاءال اللہ کے حکم سے جیسے میں نے کہا ہے گریجلی نیچی جا رہا ہے تین سو بی سے اللہ کا شکر دو سو پچاسی پہ بیر چکا ہے تین سو تیسے تین سو تیسے تین سو تیسے تین سو تیسے تیسالی سرپے گرنا بہت بڑی اور آگیا آنے والے دنہ میں اور بھی گرے گا یہ ہمارے سٹیٹی یہی دیکھئے دو دو روپے یہ سٹیٹی گرے گا پھر یہ واپس بڑھا جاتے ہیں ہمیں اس کا داؤن ٹرینڈ شروع ہو گیا فانڈ بھی آنے شروع ہو جائیں گے اور دو ہمارے اللہ کا شکر ہے جو دو مادل فانڈ بائی بائی سو اکڑکے جو وہ بھی شٹارٹ ہو جائیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں پوری امید ڈالر ہم بچا سکتے ہیں اس طرح ایران کے ساتھ ہم جو ہماری پائپ لائن کا منصوب ہے بیس پرسینٹ اس نے آفر کی ہوئی ہم آپ کو سستہ دیں گے فرنٹ ریٹ سے تو یہ ہمارے سوکت اگر ہمارا وہ شروع ہو جاتے ہیں سات ڈالر ہمارے دو ڈالر ہمارے ساکڑ کے پاس تو یہ ہمیں اس کو بھی امپلیمنٹ کرنے اور اس کو امریکہ کو آئیے میں کو ورلڈ میں کو کہنے بھئی ہمارا یہ پروسی ہے تو آپ ہمیں رشیہ سے جسا نے اجازت دی اسے بھی اجازت دیں مارکیوں بھی ساکر اگر ہم نے سو عمل نہیں کیا تو اٹھانہ دارے کے لئے ہمیں یہ ساری چیزیں کھلے آن جو ہے اسے دسکس کر کے ان کو اتمال میں لے کے اس پر عمل کرانا شروع کر جانے چاہیے ایسا نے ایران چلے جائے عالمی عطالت میں ہمارے لئے والے جان بن جائے اس طرح جو سمگلنگ کے خلاف ریٹ ڈون ہوگئے ہیں اور آپ کی جو ہے انفلیشن کم ہو رہا ہے اور آپ کا انٹرسٹریٹ رک گیا ہے اور انشاءال آپ دیکھیں گے ڈالرہ دو سو ستر سکھ بھی جاتا ہے تو آپ دو 22% سے 20% بھی ہو سکتا ہے اور اس وقت ہم اس کو بڑے کمول کے ساتھ اپنی ایکاننی کو بہتر کرنے ٹیسٹریٹ کام ہوگا پاکستان سکی کرے گا انفلیشن بھی کم ہوگا پوری اگمہ جیسے جدو جیسے پوری کر گیا خلوص کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی طرف سواجہ اور انشاءاللہ پاکستان کے ریزر بھی بڑھنے شروع آجائے سب سب بڑے اگلے حصے بڑھ کے آتے ہیں تو پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے جو آپ کے پلس کے ملیان آپ شروع ہوگئے سب بستان صاحب یہ جو جتنی بھی ساری آپ نے ایسپیکٹس جن ایریاز کو ٹچ کیا یہ تو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا ایک بار ایکانومی رائز کر جاتی ہے تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے بڑے ضروری اقدامات ہیں لیکن اس وقت جو ایک فال نظر آتا ایک نومیکل سیٹ اپ کے اندر اس کو جو انیشیل کیک یا بوسٹ کی ضرورت ہے وہ کون سے اقدامات ہیں کون سی پالیسیز ہیں جو کہلیں کہ فریضہ ہے اور فرض این ہو چکے ہیں پاکستانی معاشی ٹیم کے لیے یہ کچھ سب سے بڑا جو ناسور ہے وہ معافی ہے جس نے پاکستان کو یہ اکمال بنایا ہو اس ناسور کو آپ نے جڑ سے ختم کرنے اس ناسور میں سمگلر بھی ہیں ڈالر کے سمگلر بھی ہیں تیر کے سمگلر ہیں جناس کے سمگلر ہیں کوئی چیز ہے جو سمگلر ہے اس کو ڈالر کے بغیر یہ چیزیں آ رہی سکتی ہیں یہ پوری پاکستان کے بیزنس کونسمن نے پیچھے تیٹا شیئر کیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے نوٹس پرنٹ ہوئے اس میں سے نو ارب روپیر اٹھاو پرنک اور مافیا کے پاس پڑے اب اتنے آزاروں ٹرکی بھوریاں اٹھتر آزار ٹنوں کے حساب سے جو اجناس نکر ہے انہی لوگوں گئے ان کے خلاف جو ہے ان کو جو ہے ایسا یہ پتر سا جو کوئی کوئی اٹھانے کو تیار نہیں تابہ آرمی ٹیم نے اٹھایا ہے یہ سارا کریٹڈ ان کو ہی جاتا ہے اور اس کو میں سمجھے پرمننٹ بیسز رہنے چاہیے لیکن اس کے ساتھ آپ نے دیکھا جب سے آرمی نے کریٹڈ شروع کی ہے دہشت دشمن ہے وہ بہت زکتے ہماری فورسز پہ تو ان کا مقصد یہی ہے کہ فوج ادھر کی بجائے باتروں میں ہو لے چاہے دہشت گرنوں پہ اور سمگنے کا دوبارہ ان کا رستہ کھل جائے تو یہ ان کے پوری فنڈنگ اسی میں تھی اور اسی پیسہ کماتے سے تحضی کرتے تھے تو یہ ہمیں بڑی سوئی سمجھ کے ان چیزوں کو عوام کو اپنے پوری دفاع دینا ہے یہاں بھی اس طرح کے لوگوں حکومت کو بھی چاہیے کوئی آن لائن نمبر دے دیں کوئی آن لائن ایسا اپروچ دے دیں لوگ وہاں دیٹے دیں ماں کی لوکیشن دے دیں ایجنسییں فوراں پہنچیں ان لوگوں ان خلاف ایکشن لوگوں سے ریپیٹ ساہلے بڑھا دیں اور ان کا مقصد دیئے کہ پاکستان کوئی اس کو انجا دیئے کوئی آن لائن کوئی آن لائن تاکہ وہ سمجھ لیں گے تو ایکسپورٹ پہ کیوں ہماری توجہ نہیں ہے جس ملک کی ایکسپورٹ نہیں ہوتی وہاں اس کی ایکانومی کبھی بیتر نہیں اسپورٹ میں بھی ٹائم تو لگے گا اسپورٹ ہماری گری ہے بڑے کی انشاءاللہ سپورٹ نے بھی کہا ہے وہ انتہا کہ ہمارے بجلی اور فیول کی اتنی زیادہ بڑھ ہوئی ہیں اور ہمارا ڈالر کی وجہ سے ہمارا راہ مٹھیل اتنا مہنگ ہو جنسا پر ہمارے سپورٹ بھی بڑھے کی بڑھے کی اور انشاءاللہ آپ کی ورکہ بڑھے کی بڑھے کی پہلے ہم پانچ سے ساتھ ملئے ڈالر دیلی انٹریو سپورٹ بڑھے کی سپورٹ بڑھے کی بڑھے کی ہم سنندر کریں اس سے بھی جو ہے پیشلی ہفتے بھی آبی میں جات ریزر بڑھے ہیں اس ہفتے بھی ان کے لابر جائیں گے جی بڑھ بہت شکریہ پرگرام وقت دینے کے لئے